بلیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینآ اتات اس کے نحو رزاقات و ان و تومتے اہو فیہا تبیلا الہی پر آشوب دورچ مومنین دی محافظت فرما ملد دے اسیران کو رہائی اتا فرما حاضرین سامین بانیان مجلس دے مال و رزکت و ساتھ اتا فرما حادی برحق دے زہور اچتا جیل فرما یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد معجل فرد آل محمد بلند السلوات آل بلاء من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد محمد سلام صلی اللہ محمد اصلاة اصلاة والمسلین سلمان صلی اللہ محمد والمسلین صلی اللہ محمد وَلَا وَذِرِهِ وَخَلِفَتِهِ وَبْنُوَمْ مِنِهِ علی ابن ابی طالب میرِ الْمُمِنِی نَرَيْهِ دْرِی یا علی مشکل بشاہ زینت المسجد وَالْمِمْ بَالْفَعُتِهِ لُوَدِهِ وَالْبَدْرِ وَالْحُنَئِهِ وَبِیرِ الْعَلَمِ اَبْلَ حَسَنِهِ وَالْحُسَنِهِ وَالْحَسَنِهِ وَالْحُسَنِهِ یہ تا اللہ عزت لیتی ہے جیڑے غمت لکھ لیتا ہے سلامت و سلامت و سلامت و سلامت و سیدت بی بی دلوکھی وینن مظلومت دل مغمومت دل محرومت عالمی را سے بھی آمیم باری بیوضا ہے بھلاو یہ دی کی طرح رو رو گیا دین ویٹھیاں کیڑے جرم دیں ویچے تُسا قائد ہو بابا تے تواریکیوں سنگین سزائے اسا سنے آئے ویچے قائد خالے نے نیوے مل دی بھان دی شاگر دے دا یوں غیرت مغلوم بیٹھے آج سولہ دی راتے میں پنجید حوالے نال لکھ پے اپڑ دا اوہ دے پتھر ہوا رہے سے اوہ دیاں دیاں ہوا رہے سے لیکن پتھر منو آگھیں دیں دیاں چپکا روائیں دیاں پیون روندہ دے گیا دیاں بابا پریشان نہ تھی شاگی روکھی نے بھگر دیاں بیٹھ سہائیں تپہینی ادھیاں بیٹھیاں سائینی بابے دے باز ستاراں دیاں دی کیڑی آلتوں دیاں رو رو گیا کے نہ بابا ہو گی نب دی پہئے خات پہیاں لکھ دیاں 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 لکیڑے جرم دے بیٹھے ہے تو ساں قائد ہو تے پاڑی کیوں سنگین سزا ہے اچھا سنے آئے بیٹھے قائد خالے دے لیوہے مل دین بہان دین رو رو گیا دیاں بیٹھیاں ننی بھراوا دیاں بیڑا تنیاں دیاں ملاقات کے لیوہے تینے میں خات دے میں جاہیت لائے بغداد دے وست دے این نا آکھنا ہوندہ کوئی نا آفتار اچھا میں نوکرہ اچھا پھر پڑھ لینا سادات ہوئے رہے سادات دامنے وقت ہے وہ ساتھ اتنی ہے کافی وقت ہی مجلس شروع ہے تھاک ونے نبشریہ تھی میں ہوندی غربت کھڑا پڑھ دیاں دے دے پتر انہی ہیں دھی ہیں ستا رہے نصیب لیک کہیں پتر یا کہیں دھی دی کبر ہی کٹھی رہی کوئی کتھائی ہیں کوئی کتھائی ہیں ملتان دے غیرت منو میں کیا بھکرہ سنانے دی کبر تھے میرے امام قرآن بیٹھے پڑھ دیاں جو روم کیڑا ہے اولادِ علی اولادِ سیدہ علی دے پتر آج بھی لوگ ولایت دی دشمنی کر دے زندگی کوشش کرائے نہ نماز چھڑائے نہ ولایتِ امیر المومنین کوئی کمپرومائز نہیں کرنا علی بغیر یہ کوئی زبان نہ چھوڑے ہوئے نا کوئی آرج نہیں کوشش کریں علی نہ چھوڑی علی چھوڑی تا تو زمانے در آنا کچھ نہیں علی دہ بنینا کچھ نہیں میں کیا غربت رسائی امام کو ہی وجہ تو قید کیتا نے بھیلتا افسادات و مومنین ہی وجہ تو خان جی قید کیتا نے بھئی جار میرے امام کو چونکہ میرے امام نے مناج بابے دی ازاداری کروائی جڑی تیرے چھے میں بادشاہ کو زہر بیتی ہے نا نا اس کی رہی زہر ہے تاکہ پتہ نہ لگے جو انہا قاتل کون نے یہ تستوے امام نے مناج ازاداری کروا پاک کے زمانے کو رسائی میرا بابا بے جورم مارے میرے امام حاج تو فارق تھے نا نا بھی کبر تھے میرے بابا سیدن انہا پڑھنے بھئی جان شوکر دا شوکر صاحبو بھی پہنچ گیا انہا فرمائی میں پہلے پڑھ گی نا لیکن میں جو پہنچے نا نہیں وجہ تو میں آنکھیں چند منٹ دی حاضری لے گی نا یہ تو آنکھ سالا رشتہ اے عام رشتہ نہیں آج تو نہیں یہ رشتہ دیاں کڑی ہیں غدیر خومنا لوگاں مل دیاں قدیمی ازادار تشریف فرما تھوڑے ہی پڑھنے میرے امام نے نا نا دی کبرتے قرآن بیٹھے پڑھ دیاں مسلمانا میرے امام نو قائد کیتا زیور پوائے درجات بلندوں میں بابا سیدن شاہ اوڑن دے لو زاکران دی زاکری دا اے زاکری چیز حران ہے میرے بزرگ اور بابا سابر سیدن شاہ اے جڑے مناحل تے سٹیپ بدل دے نہیں میرے بزرگاں دیے جاہا یہ مضمونہ دے جڑی بندش ہے نا او بابا سابر سیدن شاہ میں خوش آمد تو نہ کھڑا دا بولو جڑا اس آئل ہوئے اندھی تعریف کرنی چاہی دی ساندھا تو غیرے ساندھا تو فرمینے اندھا نانے دی کبرتے میرے امام زیور پہے نا قرآن بند نس کیتا مسلمان اندھا دیکھے اندھا بغداد کیوں مبلغ دی ضرورت ہے سادات مومنین میرے امام انہیں دے لے پاسے دیکھ کے فرمین بغداد اچ مبلغ ہی محران دین نہیں دیڑا تھاک پہ اسی ہو دی مرضی دی بات ہے بغداد اچ مبلغ مبلغ ہی آلت ہے چون میرے امام فرمائے مسلمانہ کو اتنی فرصت ہے میں گھار دسی ہوں میرے ستارا دین جیڑے دین آلے بیٹھے ہو چکے امام دین جیڑے دو چھوٹی دین وہ جے تک امام گھار تو بہن رہنا اندھر وازے تے کھڑی آرانی اور غیرت مندہ چھوٹی دین بڑا پیار ہوں دے پترہ نہ پیار ماما نال ہوں دے پترہ نہ پیار اتنا باپ نال نہیں ہوں دے ماما نال محبت ہوں دی دین آرانی اتنی محبت ماما نال نہیں ہوں دی اتنی باپ نال ہوں دی فرمائے جے تک میں نہ ولیا میرے دین آرانی اندار تے کھڑی آران سے میں صرف دین آرانی ہمارے میرے انتظار نہ کرائے میں کوئی نہیں ملنا یقین کر مسلمانہ اکھے سارے کل وقت نہیں رہو 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 اتھاؤں گزارے جی تھا میرے امام دا گھر رہی جہاں اپنی اویلی کھول میرے امام آئے فرمائے اتنی فرصتیں میں دین اور رسیہ ہوں انہاں کھزامن دے کیسے پتہ نہیں مسلمان ہیں انشاء کر دے دلے ہو انہاں کھزامن میرے امام مسلمان ہیں دے مہند لٹھا ہے ایک غیر مسلم ہے جہاں دا بازاری چو گلی چو گزر ہوئے اتنے تقریب پہنچ چکا یہ میرے امام فرمایا پتران دے ملنے دی خواہش نہیں میں دین اور نسیہ ہوں میں کوئی نہیں ملنا تو زیور ہی میرے لاؤچا میرے زیور دین اور ناں دیکھے مسلمانہ پوچھے کتنی اندھی ہیں میرے امامہ کھز ستانہ اور اتنے تقریب کے رومن والے مومنوں باوے غیر مسلمہ بھائی نہ رک گئے جیٹھا مسلمان زمانت نہیں رہنے دے مسلمان جڑے شپاہی کھڑے ہیں انہوں نے ہاتھ نہ پکے آئے دا ہی دی زمانت میں نے میں کافیاں یدھیاں گھننا ہوں کیا بات ہے یہ رجب دمائین ہے میں غریب لے ملوپتیاں ستانہ اگر میری زمانت کافی ہے تو میں آنکھوں تو میں دھیاں گھننا ہوں ماتمی ازادار میرے سامنے بیٹھے جیٹھاں کیاں نا میں دھیاں انہوں نے کہاں تو مسلمان ہی نہیں تو انہوں نے کیوں میں پہنے ہیں اوہ شاکہ ایک راز جیٹھاں میں بات سنیاں میں نکھا آگئی ہوں اوہ شاکہ تو کیوں ہے زمانت اوہ شاکہ میں آج سننا ہے جو ہی دیاں ستاراں دیئیں تو پھر زمانت کی میں پہ رہنا اوہ شاکہ یہ گلی چھو گزر دے اگے میں نمارسہ ہو گئے میں تو گزرہ جائیں گھر دیئیں ڈوو میں تاواز باہران دیئے جائیں گھر ستاراں ایڈا خیرت مندے کدی نہ اچھاں بولی ہیں نہ کدی رونی ہیں موسیٰ کازم الاسلام دی زمانت اوہ نتی میرے امام آہ کھڑے ستاراں دیئیں پیو دے زیور پتہ نہیں دیئیں کیا کیا پچھو سن دیئیں زیور نٹھو سن کئی جان نہیں ہیں جو کیا ہے جڑییں نہیں جان نہیں ہیں پیو تو پچھنے کیا ہے فرمایا ہے زیور بابا کیوں پہ آئے دے بغداد والن مبلغ دی ضرورت ہے بابا مبلغ ہیو ہوں دے بابا الاسن کا نجڑییں جان نہیں ہے میرے امام فرمایا تو انہیں دادے سجاد دی سنت پوری کی تھی کھڑا دیئیں پچھا ہے وار وار بابا انہاں کدھا لانے کیڑی ہر سے چلانے میرے امام فرمایا ہار کوئی پہے تاہے لائے وینن اگہ ایک ایسا قیدی گزرے نہ اندلتھے ہیں نہ میرے لانے بابا وہ قیدی کون آئی فرمایا وہ زائن بات شادی زخمی کنالی تھی کیا بات ہے تو نہیں محبت ہے دیکھو مسائب خیرات ہے دیڑا نہ رو سکھ سی میں ان سے شاید تھک بھی ہو سی میرے وارے نہ رو سو میرے بات دو بادشاہ مدہ خان ہیں میرے بات جی نہ پڑھنے یہ ذکر خیرات ہے بولے روزانہ دی خیرات ہے یہ جاگیر نہیں یہ وراثت نہیں یہ تو کٹھیں ہندی داستان ہیں یقین کرویں جو سادات مومن میرے امام نو جنہ مسلمان لہے میرے امام دیڑی آخری قیدہ نے بڑی ہوکے یہ رکوع اچھ کھاڑ کے یہ تھا پہلے قید کی تا نے میرے امام صبح دی تاکیباتو نوافل تو فارغ ہوکے سان رکھ دے ہیں سجدے چھے پھر سار چائنا جو رائن دی نماز دے پہلے گرم پانی مشکر نال کھانا اچھے ایک گلدہ جواب دی اللہ تو انہوں گھیرن ہو نی بغداد پھر پتہ لگ سی بغداد دی گرمی کی میں تم کھے بندوں ہو نی تو بجلی نہ ہوئے تو بندہ ایک گھنٹہ ہی اوکھا بائسکتا تو جیڑا چووی گھنٹے زندان اچھ کھڑتا ہے کیا بار سونی مکان دے بیٹھو میرے امام اوکھا وقت کہت زورین دی نماز دو نہ سینے فارغ ہو کے اثر دی نماز دو بعد سر رکھ دیں مغرب دی نماز دو چینین مغرب دی نماز دو بعد سر رکھنا اشاہ دی نماز دو بعد رکھے میرے امام پھر سر چینین محمدینہ لر کر کے اکھنا رضا یہ میرے جو انہیں پونت رہے ہیں کوئی تعویٰ میری یوکھی نکھ دی پہی بسم اللہ کرا زندہ سلامت روز دیکھر تیر امان والے اللہ انہیں دے پرد سلامت رکھے تواری زندگی ہیں در آز امان ایک ہی ستر تمہید دی قید کھانے میرے امام قید کھانے چنن بہانہ بڑھائے کسے طریقے موسیٰ قازم نو رشتے تو ہٹاؤ انہ آنکھیں موسیٰ قازم سنے امام ہر جنس دا امام ایسا موجزہ مگدے ستارہ بکھے شیر مگوائے نے پھنی نے اچ بند کر کے دیر دینا دی بھوکھ لیتی نے انہ آنکھیں موسیٰ قازم سنے جو امام تے نبی دا گوشت ہے وانا تے حرام ہے از ام موجزہ مگنے سیدہ دے میرے دیکھو میرے بدن زندان دیا سلاخہ گوشت کھا گئی انہ آنکھیں موجزہ مگدے آئے ہو جڑے دھیانے بیٹھے واپ چھتاں تے چھڑ گئے ستارہ سیران دے پجھرے کھلے غیرت مندہ اونے ایک شیر دوا کیا شاہوڑا تو سن دے پہاوے ستارہ سیران دے پجھرے کھلے نیویں اے جینجھے کتا پانی میرے امام دے قدمہ تے گوشنے کیا دے نجازت دے ایسا جام کرنے لڑنے سیدہ دے نانے دی امت مہیوانا نال نہیں لڑو ہائیوانا دی اماز آئیے مولا کوئی نوک رمزتے حکموں ہیں لائرت مندہ امام سولان شیرانو آکے تُسا ایک ذمہ تیار جاؤ ستارہ سیر رکھ رکھنا ہے سولانو ڈیوٹیاں امام بیٹھ لینے ستارہ تڑپدہ بدا ہے اے جیڑے بھیڑی دے پیرا بیٹھے ہو ستارہ شیر دو پجھنے تڑپدہ کیوں یاد ہے مولا کیا میری نسلت بھر کے فرمائے نا پریشان لاؤ جڑی سولو نال گل کر لیے یو تینے نال نہیں کر مولا میرے نال کیڑی کر لیے فرمائے آج دے پا آدھ کوندیاں پہاڑی اچھ لگا میری رلیوئی دھیاں وڑے رو رو ستیرہ کبیرہ مولا جاتا مینا کناتنا منو دے ہر از آدھات بلو بسم اللہ کرامے ناکہ رزن کی درازوں لے تیک میری رلیوئی دھیاں وڑے لینوں ڈسے کومنیا پہاڑیاں چھ رول کے مرونڈس میرے امام ستارہ شیرہ ہٹ گئے انہاں کے انتنی ہٹ دا رزادہ بابا میکو رزادہ بابے دی غربت دی کسامے انہاں ان بہانے بڑا من دے انتظارے چاہنے کوئی اور بہانہ قائد کانے کھڑائے ہو قائد کانے جیسے میرے امام مولا پہ انتہائے سیری گزر گئے زندان میں جمانی اور پیری کمال ہے یا میں تو سمجھے تھک پہ ہو سو بڑے حصہ مل گئے میرے امام کا اتھانچ کھڑے اتفاقاں گزر ہوئے ایوب دا مولا دا نوکر ایردہ بابا شادی آمت مولا فرمایا تم ازادے فرمایا تم بہوڑا تانجروں سے اے گزرے گلے نوڈا صدمہ امام لب پھوے یہ آدھے میں قائد کھانے دن آلو گزرے آواز آئیے میں چند کا دمگہ گیاں فرمایا ایوب اللہ اللہ راسی قائدی صدی آدھے میں پچھا آئے آواز نہیں آئی وقت ڈٹھے نہیں جاکے آدھے نگاہ پہیے دھتھے قائد کھانے چھ آواز آئے ڈٹھے نہیں آدھے آدھے ہارا آئی آدھے میں پچھا ہے جے بے چاہاں آکھ پائیس کوج قائدی نوڈے واق قائدی مسکینوں دن غریبوں دن سیاد آدھے مجھ رہے پیا پڑھ لے میں منگاڑا لہا نہیں نیوڑا لہا دے جے نیوڑا لہا ہے قائد کھانے چکی درے سالو سیان آدھے چوڑھا سالے آدھے نیوڑا لہا ہے تریاں قائدہ کائے نہیں چھوڑویاں سیان آدھے کون چھوڑایاں بارہ ٹورین میرے تک کوئی نہیں پہنچے میرے یہ قائدہ کون چھوڑایاں موسیٰ قادم ڈٹیس قیدی دولت ہی نہیں گھندا میرا پچھنا فریض آئی میں انہاں دے منہ دا میں انہاں دا نوکرہ جنہاں اللہ جنہاں دے صدقے کائنات بڑھائیے مولا فرمیدن کہیں دا نوکرہ دا ہاں تک چھوڑا دا لیکن خصوصاً ستمہ دا نوکرہ رضا دی احمد میں کو مولا عزاد کی تائی اور تانجرہ گلے نوکرہ کی تائی ستمہ امام لب پووے میں ساری دولت قربان کا بیسا رضا دے باب دینا لین تو مولا نوکرہ دا چھوڑا کے گھر گین ویسا ستارہ دیا سکھ دیا مولا فرمیدن کتوہ سالے مدینے گی ہے دا قیدی چنگا نہیں لگ دا ملوکرہ دیا بھیڑا دے موسیٰ قادم میں نہیں کھڑنے دے مولا دو مخاطبوں کیا نوکرہ دی مینو ستمہ امام لب پوے دعا مانگ میں اندیاں قیدان چھوڑے سا مینے امام آدن گھر والمان دی دے انتظار مولا میری قیدی ایک دی میں تا ستارہ دا رون برداشت نہ کریں دا دعا مانگ امام آدن دعا تری قبول تھی گئی ہے قیدی ملوے سی آدھے قدام سیاد آدھے اسے شراخی چھوڑر نال دے ایک میں تا ستمہ لف دوئی آدھے پہلے تا پتنا مدتے پریشان والا دائن امام آدھے پہلے تا ستمہ لف دوئی تی پیشانی اللہ نور میں چھپا آہاں میں پہچان گیا موسکا دے میں بشمالہ کارجنگی بستہ رکھتے بشمالہ کرا میں نو کرا میں پہچان گیا مولا جے قدمہ تک نہیں پہنچ شکدہ آدھے قیدی مولا ماں بھی مانگنا پہلے نہیں سنجانے مولا فرمین دیں آدھے ٹوروان آدھے مولا قیدہ چھوڑا ہے نا میرے کو لیتنا زارے دولہ تے دین تواریاں قیدہ چھوڑا آکے وطان تے گھینو ہے نا میرے امام فرمین دیں آیوب قید نہ چھوڑا میری قید موک گئی ہے آدھے قدہ مکڑی ہے زیادہ دیں پنجیر جبنو میری قید موک منڈے تڑے پھی ہے آدھے مولا کتنے توفے لائیاں کتنے آمامیں لائیاں آمام کتنی چادر لائیاں برمین دن بھار پوئے تہیک کپان لائیاں بسم جاں کنا بھائی جانا آگے آتے ہیں آمامیں نہیں کپان لائیاں آخری وین ماتمیوں کپان دن آئے شادہ آتو غیرے شادہ آتا اوکھا ٹور گئے ایو پنجیر جب میں کیا غروبہ بس ہی نہ سڑوائے میرے چاچھے استادے لفظیں درجات بلندوں نے اوکھر میں نے قید خانے جو ٹورین حارون آدھے قائم ویلے موسیٰ قاضر سجے لوڑ ویلہ قائم ویلے کپے آدھے تھاکیے سیادہ دیں سندینوہ آخر میں نتازیانے نمارے میری آہدیاں دکھ دیئے اینو میڈا گوش سلاخہ کھا گئیے ظاہر مل گئی نا پڑھ دا امام کی میوکھا وقت گزارے ستارہ دیاں چھوڑی تم بزمون ستارہ دیاں تجارے چلین امام آئے ستارہ دیاں مٹی دے ستیاں پیان میرے امام بٹی دھی دے زردے بوزاری تے اٹھیے رضا دیما آدھیے مولا دیاں جگہوان لے چھوڑا سال دیاں سکھ دیاں ودیا سیادہ دے میڈے موون خون دیکھے مریہ دیاں دارنا ونیل گبران ونیل بیبیا دیاں ویندے جو نساو کتنے سال کرے درے ہو سیادہ دے چھوڑا سال بیبیا دیا چھوڑا سال دیاں کتنی آواز یا ٹھاوی آنیا بیبیا دیا لوگ آدے بچیاں لوے کپڑے پہلے آئے چنگے کھانے 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 کریاں دیاں نوے میلے کپڑے پہلے دروازے دبان باندی آئے نا دیال بابا آج سال بزرگی آئی ختم آخری وین ساگردے دالے ہو میرے امام زلنان اچھ واپس آئے تڑپنے رہے نمبردی قصہ میں پنجیرہ جب صبح دے ویلے بھانگ موزن ڈیتی ہیں اعلان ہوئے مزدور چاہی دے کوئی قیدی مار گئے جہدہ جنازہ چامنہ غیلت مندو جنازہ چاہ کے پول بغداد رکھانے جنہ ماتم کا نہا چاہے گے نہاں تھی ماتم مست بڑھا ہے میت پول بغداد رکھانے یوں بھائی ڈیٹھے تو آوے بھٹھی کر دیئے بھائی جانہ یوں پوچھ دے تو کہہ پودر مار گئے ہی آوالہ یہ میرے پودر آسدوائی مام آئی جانو زہر مل گئی کبھان میں یاد را کیا دجے ان پیوار ستھی مرکا ہائیو تیشاہ ویچ بغداد ویچالے میں اپنی آدھی